موسیقی 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 ناظرین آج حکومت نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس سے آنے والے دنوں میں سیاسی بہران بڑھتا نظر آ رہا ہے حکومت نے تحریک انصاف پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارر کہتے ہیں کہ حکومت پی ٹائی کی مقصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی اس نے اور اس نظر ثانی درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے مقصوص نشستوں کے حصول کے استعداہ ہی نہیں کی تھی جبکہ سنی تحریک کانسل اور پی ٹائی الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں آئین اور قانون واضح ہے کہ آزاد امیدوات تین دن میں ہی کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں اطا تارر نے یہ بھی کہا کہ حکومت تحریک انصاف پر پابندی آئید کرتے ہیں اور بانی پی ٹائی آر فلوی اور قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل چھے کی کاروائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ نو مئی کو ملکی دفاع پر حملے کیے گئے بانی پی ٹائی کا خاندان نو مئی کے واقعات میں ملوث تھا انہوں نے انتشار اور تشدد کی سیاست کو فروغ دیا دفاعی اداروں کو نقصان پہنچایا اطا تارر نے یہ بھی کہا کہ ملک نے اگر ترقی کرنی ہے تو پاکستان اور تحریک انصاف ایک ساتھ نہیں چل سکتے اسی بات پر پی ٹائی رہنما بیرسٹر عریزفر نے ردعمل دیتے ہوئے یہ کہا کہ قانون میں پابندی کی کوئی گنجائش نہیں اور اگر یہ حرکت کریں گے تو عدالتیں موجود ہیں لہٰذا ہم حکومتی فیصلے پر عمل نہیں ہونے دیں گے حکومت کو کوئی پارٹی پسند نہ ہو تو وہ اس پر پابندی لگا دے اور اگر کوئی سیاسی جماعت کسی دشمر ملک کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے تو اس پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے سیاسی جماعتوں پر پابندی کے فیصلے ہمیشہ عامروں نے کیے ہیں کسی جمہوری حکومت نے نہیں کیے ناظرین اسی مناسبت سے آج ایکسپرس کیلئے پہلا اور بڑا سوال کیا حکومت کا فیصلہ ملک کو مزید سیاسی عدم استحقام کر شکار کر سکتے فینل کے تعرف کروا دوں پروگرام میں میرے ساتھ ہیں آیاز خان صاحب آمیر علیہ السرانہ صاحب فیصل حسین صاحب نوید حسین صاحب اور محمد علیہ السر میں آپ سب کو خوش آمدیت کروں گی آمیر صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں چونکہ بہت سارے معاملات بیپس پارٹی آل دو اس کے خلاف بیانات آئے پابندی کی جب بات ہوئی تحریک انصاف پر آپ کے خالب میں یہ جو گورنمنٹ اس طرح کے فیصلے کرنے جا رہی ہے آرٹیکل سکس کی بات ہو رہی ہے پابندی کی بات ہو رہی ہے مخصوص نشستوں پر نظر سانی کی اپیل دائر کر دی گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب ایک تو یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے آمیر صاحب پھر اس کی زد میں کون کون آئے گا آرٹیکل سکس اور سیاسی جماعت کی پرپابندی اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملک میں مزید سیاسی عدم استحقام نہیں بڑے گا آخری فکرے سے شروع کرتا ہوں کہ مزید عدم استحقام اس سے زیادہ بڑا عدم استحقام کیا ہو سکتا ہے کہ سب ادارے ریاستی جماعتیں سب ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریبہ ہیں اور بس نفسہ نفسی کا عالم ہے اس وقت اور ایک جو ہے نا بھاگ دوڑ ہے کہ بس میرا میں لے لوں اور میرے سے جائے نہیں اس وقت تو بیعث یہ ہو رہی ہے اور شاید خکان عباسی صاحب نے بڑا پورا سچ بولا زور لگا کے کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آرٹیکل سکس سپریم کورٹ میں جائے گا تو عطا تارہ نے کہا بھی یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم لے کے جائیں گے کیونکہ وہ جو رولنگ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سات اپریل دوہزار بائیس کا جس میں ایک جج نے آرٹیکل سکس لکھا اور پانچوں جن لکھا کہ آئین شکنی ہوئی ہے تو پہلی بنیاد تو اس کیس کی یہ ہے میں ٹیکنیکل گراؤن پر پہلے بات کر رہا ہوں اور سیاسی پر آ رہا ہوں ساتھی اب ریویو بھی کر دیا جو انہوں نے کہا اور اسی دوران ریویو دائر بھی کر دیا گیا تیسرا ہے پابندی لگانے کا جس میں مین نکتہ ہوگا ان کا جو انہوں نے بتایا فارن فنڈنگ کا پی ٹی آئی کی پھر نو مئی ہے اور پھر سائفر ہے ٹی ٹی پی کی اجازت ہے اب یہ سارے کام انہوں نے بتایا گنوائے ہیں وہ کیابنٹ سے اپروو ہوں گے ریفرنس تب ہی جائے گا اور سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ کر رہا ہے اچھا یہ جو ساری بیعث ہم گپ شپ سن رہے ہیں کہ پتہ نہیں شاید کوئی یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے یہ کام کیا مطلب وہ عوامی لیگ پہ بھی پابندی لگی تھی فرق کوئی نہیں پڑا تھا نیپ پہ بھی پابندی لگی تھی فرق کوئی نہیں پڑا تھا ٹی ایل پی پہ عمران خان صاحب نے لگائی تھی پابندی اگر آپ ہم سب کے حافظے صحیح ہوں تو ملکل ماضی قریب میں انہوں نے اس کو بین کیا اور فواد چودری نے پریس کانفرنس کی کہ یہ انڈین فنڈنگ سے ایک پارٹی کھڑی ہوئی ہے اور جب معاملات تیہ ہو گئی تو وہ انڈین فنڈنگ بھی ختم ہوئی ودارت داخلہ کا نوٹیفکیشن بھی ختم ہو گیا اور سپریم کورٹ کو ریفرنس بھی نہیں گیا تھا تو اگر ہم حقائق کا جائزہ لیں تو جب جس کا جیسا زور لگا سب نے لگایا ہے اس ہمام میں سب ننگے ہیں یہاں سیاست ہر جماعت اپنے زور پہ اداروں کے ساتھ مل کے اس وقت کرتی ہے جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ملیا میٹ کر سکتے ہیں ابھی خالد صاحب نے بیپر بھی دیا بتایا کہ مریم نواز شباز شریف اور نواز شریف کی یہ پہلے سے تیش ہدا تھی اور جو خبریں چل گئی تھی کہ جی ملاقات ہو رہی ہے میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا وہاں کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی یہی میٹنگ ہونی تھی اگر اس کو ہم یہ تاثر دیں کہ اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہو اور تاثر بھی کیوں نہ دیں کہ پرائم منسٹر بیٹھے ہیں ان کے وزیر اطلاعات کر رہے ہیں لیکن مسلم لیگ نون کہیں پہ موجود نہیں ہے اس وقت یعنی مسلم لیگ کے صدر جو ہیں وہ مریمے ہیں دو ہفتے سے اور وہ مریم نواز کے ساتھ بودھ کو واپس چلے جائیں گے اور سیکرٹی اطلاعات آرہ رہے ہیں لیکن انہوں نے وفاقی وزیریں مطلب یا وہ ہیں مطلب مریم اور انگزیب کسی کا بیان سیاسی طور پر نہیں آیا مریم نواز کا بھی نہیں آیا وہ خودکشی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس وقت رانہ سناولہ کا بیان یہ ہے کہ اگر تصادم ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے اصل میں تو بات یہ ہو رہی ہے اس وقت کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ کے حق میں فیصلے آنے ہیں اور آپ درخواست دہندہ بھی نہ ہوں تو پھر ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے تو رانہ سناولہ نے کہا ہے پھر ہماری بھی مرضی ہے تو ہم سب ان مرضیوں میں ہی تو فسے میں ہیں یہ پاکستان کہیں اگزیسٹ کرتا ہے یعنی پاکستان کے عوام اس ساری بحث میں اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی پسے پردہ ہے گورنمنٹ کے ساتھ وہ بالکل آن بورڈ ہے انہوں نے پریس کانفرنس لاس جو کی تھی وہ یہ کی تھی کہ آپ مافی مانگیں انہوں نے کہا جی مافی بھی نہیں مانگیں گے ان کے ساتھ ہم نے موسم ڈسکس کرنا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جو دو ہفتے پہلے ہمیں آفر کر رہے تھے تو جوابن یہ کہہ رہے تھے کہ ہم موسم بات کریں گے ہم تو ان سے بات کریں گے جن کے پاس اقتدار ہے اسٹیبلشمنٹ تو غیر سیاسی ہے کیونکہ اب عام تاثر یہی ہے کہ جو حکومت جو بھی فیصلہ کر رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پر کرتی ہے آل دو اسٹیبلشمنٹ کا مواقب بلکل واضح ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے واقعی اسٹیبلشمنٹ کیا کس طرح کے پھر یہ فیصلے ہو رہے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو نہیں چاہے گی کہ ملک میں عدم استحکام کا ملک شکار ہو لیکن فیصلے تو انفرشنیٹی حکومت وہ کر رہی ہے جس سے ملک کو نقصان ہی ہو رہا ہے نا پولیٹیکلی معاشی طور پر وہ کہتے ہیں نا بچے تو غیر سیاسی ہوتے ہیں اس کا جواب صرف اتنا ہے آگے میں دوبارہ اس پہ آ جاتا ہوں ایشو یہ ہے کہ انہوں نے زور لگایا کہ ہمیں مت گسیٹ ہو انہوں نے کہا نہیں آپ میر جعفر ہیں آپ میر صادق ہیں آپ کرتے ہیں آپ میری فیملی کے پیچھے ہیں سب کچھ آرمی چیف کر رہے ہیں انہوں نے کب ان کو ایک دن کے لیے چھوڑا کہ جی آپ اگر تاثر بھی دینا چاہتے ہیں کہ ہم غیر جانب دار ہیں آپ کہتے ہیں نہیں آپ ہی ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں نے بھی یہی بات کہی ہے نا آپ سے کہ یہ سامنے کی چیزیں ہیں کوئی گورنمنٹ اکیلا کام نہیں کر رہی اب عدالتوں نے ہم اس پر چکے پوری بحث کر جو میں والے دن سپیشل پروگرام بھی ہوا آپ نہیں تھی ہم نے بڑا مس کی آپ کو اس دن یہ باتیں اب سب آگے چلی گئی ہیں فیصلے بھی پیچھے چلے گئے ہیں اب لڑائی ہے سٹیٹ لڑائی ہے سپریم کورٹ نے چودہ مئی کو بھی فیصلہ دیا تھا اور سپریم کورٹ نے یوسف رضا گلانی کو توہین عدالت کے جو پروگرام میں کتنا لمبا گسیٹا نوٹس در نوٹس در نوٹس اور پھر ان کو سزا دے دی اس کے باوجود وہ وزیراعظم رہی پھر دوبارہ ایک سپیشل بینچ بنا اور پھر اس نے کہا ابھی آپ فارق ہیں جب افتخار چوہار چودری خود آکے بیٹھے عاصف سعید خوصہ کی جگہ دوسرے بینچ میں اب ایشو یہ ہے کہ پھر لڑائی ہے نا تو تنگ آمد بجنگ آمد میرا مسئلہ ہے ہم عوام وہ کہاں ہیں انہوں نے سب نے یہی کچھ کرنا ہے یہ اسی طرح کریں گے اور ہم خار ہوتے رہیں گے اور بیعث کرتے رہیں آیا صاحب رانہ صاحب کہتے ہیں یہ راستہ تصادم ہے تو پھر ٹھیک ہے ہم بھی اپنا پورا زور لگائیں تو یہ پورا زور ہے آرٹیکل سیکس بین اور نظر ثانی صاحب دعا بعض دفعہ تو خواری ہو جاتی بعض دفعہ بندہ خود کہتا ہے کہ خوار کر مجھے آکے مطلب مجھے سچی بات ہے اتا اللہ تارڑ ایک پولیٹیکل گارمنٹ یا ایک پولیٹیکل پارٹی کے آج ترجمان یا وزیر اطلاعات نہیں لگ رہے تھے ابھی اسی سپریم کورٹ میں آپ جا رہے ہیں یہ فیصلہ لینے پولیٹیکل پارٹی تھی پولیٹیکل پارٹی ہے یعنی کہ وہ اپنے فیصلے میں یہ لکھ چکے ہیں کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے اور ایک تو آپ نے ان کا منڈیٹ چورایا آپ فارم فارٹی سیون پہ آئے آپ کی اکثریت اس پہ آئی آپ کی اپنے لوگ کہتے رہے اور ابھی بھی کہتے ہیں اس کے باوجود آپ سب سے زیادہ پاپلر پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اس کو بین لگوانے جا رہے ہیں سبحان اللہ اس سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے ہماری سیاستدانوں کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ یہ جب دوسرے کے خلاف کوئی اس طرح کے ایکشن لینے جا رہے ہوتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ کل کو یہ سیچویشن ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے مطلب یہ اور آرٹیکل سکس کیا اتنا آسان ہے کہ جی آرٹیکل سکس ہم لگا دیں گے اور بس اس کے بعد معاملات ختم ہو جائیں گے آرٹیکل سکس کا پنڈارا باکس کھولنا ہے تو پھر وہ بہت دور تک جائے گا اس میں بہت سے لوگ آئیں گے اور اگر یہ ملک افورڈ کرتا ہے تو بسم اللہ آئیں آکے یہ شروع کرنے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد لگ ایسے رات تھا کہ شاید آپ کئی سینس پریویل کرے گی اور اس کے بعد یہ سمجھا جائے گا کہ چلیں یار آپ پی ٹی اے کو یہ کہیں گے کہ چلیں ایک تو آپ کی تشفی ہوگی نا چلیں یہ آپ کے مقصود سیٹیں آپ کو دی جا رہی ہیں آپ آئیں اس قومی دھارے میں آئیں آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں اپنا رول پلے کرنا شروع کریں مذاکرات کریں چیزیں ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں لیکن نہیں مکتا ہے کہ شاید زد اور انہ اتنی بڑی ہے کہ وہ ملک کا کسی کو فکر ہی نہیں ہے اس کے مفاد کا کسی کو وہ خیال ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں مطلب مجھے یہ بتائیں کہ کون آکے آپ کے یہاں وہ کرے گا انویسمنٹ انحالات میں آپ یہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کو بڑھاتے جا رہے ہیں اور ساتھ آپ کو یہ امید ہے کہ ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی یہاں لوگ انویسمنٹ بھی کرے آنگے حضور اس طرح نہیں ہوا کرتا کو کنڈیوز سے محول دینا پڑتا ہے انویسٹر جب آتا ہے تو وہ بہت سی چیزیں دیکھ کے آتا ہے کہ میں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں جہاں وہاں سے مجھے کچھ ملے گا بھی یا نہیں مطلب اس طرح کے بچگانہ فیصلوں سے وہ آپ پہ اعتماد کر لے گا اس طرح نہیں ہوگا آپ سپریم کورٹ آپ کے خلاف بحصلہ دے چکی آپ ریویو میں آپ جائیں گے جو کوئی تشفیہ آپ کی نہیں ہو سکی تسلیح چیزیں رہ گئی تھی جس پہ ابھی آپ تنقید بھی کر رہے ہیں اس کا جواب بھی آ جائے گا اس سے زیادہ اور کیا ہوگا یہی ہوگا نا اور آرٹیکل سیکس تو خیر یہاں کوئی بدود کا دھولا ہوا نہیں ہے سب نے کسی نہ کسی موقع پہ وہ آرٹیکل سیکس کی خلاف برزی کی ہے اس ملک میں اس لیے آپ کسی ایک کو ٹارگٹ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ باقی بچ جائیں گے نہیں ہوگا اس لیول تک تسادم کی کیفیت نہیں بننی چاہیے تھی ہاں اگر گورنمنٹ کسی اور ادارے کے دو اداروں کے درمیان تسادم جو بظاہر اس وقت سمجھا جا رہا ہے کہ شاید عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ میں تسادم ہے اگر اس کا حصہ بننے جا رہی ہے اس کا نقصان بھی گورنمنٹ کو ہوگا اس کا فائدہ نہیں ہوگا آپ کو مطلب آپ کے پاس تو پہلی ایک سریعت بہت تھوڑی ہے ذرا سا یہ ادھر ادھر ہونا ہے معاملہ اور اس کے بعد آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے ہم کہاں گئے تو ہر چیز کی دیکھیں ایک لیمٹ ہوتی ہے ایک حد ہوتی ہے چیزیں جب اتحاد سے آگے نکل جاتی ہیں تو پھر وہ بیک فائر کرنا شروع کرتے ہیں آپ کے فیصلے پھر نقصان ہونا شروع ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس لیول تک اب بھی مطلب ظاہر ہے وہ ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری بات تو کسی نے ماننی نہیں ہوتی کہ اب بھی آپ جس لیول تک پہنچ گئے ہیں یہاں سے بھی واپسی کا راستہ موجود ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوائنٹ آف نور ٹرین پہ چیزیں چلے جائیں تو پھر آپ کو مبارک ہو کیا آپ کو لگتے ہیں نون لیگی یہ فیصلے کر رہی کیونکہ حکومت تو دونوں ہیں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی بھی ہے اور نون لیگ بھی ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کے لیے بڑا آسان ہے ان فیصلوں سے بریوزمہ ہونا جب نون لیگ کی گورنمنٹ یا ان کا وزیر اطلاع یہ کہتا ہے کہ اتحادیوں سے ہم نے مشورے کے بعد یہ کر رہے ہیں تو اتحادی تو وہ ہے نا جو کیبنٹ کے اندر ہیں کیونکہ اپروول تو انہوں نے کیپنٹ سے لینی ہے کیپنٹ پہ پیپلز پارٹی نہیں ہے انہوں نے ریویو کے بارے میں کہا تھا ریویو پہ کہا تھا اتحادی کیا چیز ریویو پہ سپریم کورٹ میں ریویو پہ سپریم کورٹ میں ریویو ڈالنے پہ اکثر بہت پیپلز پارٹی کے لیے بڑا آسان ہے یہاں سے پیچھاڑ جانا کہ ہم کہیں نہیں ہیں اور پیپلز پارٹی پہ ظاہر ہے اس کے واضح موقع آنے سے پہلی بہت تنقید ہو رہی اس وقت سوشل میڈیا پہ کہ پیپلز پارٹی اس پہ کہاں کھڑی ہے کیونکہ وہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی تو کہتی رہی ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی کے مخالف ہیں لیکن جب تک کوئی ان کی طرف سے کوئی پالسی سٹیٹمنٹ نہیں آئے گی ہم اس پہ کمنٹ کر نہیں سکتے جب آئے گی اس کے بعد پھر ہم دیکھیں فیصل صاحب فیصل صاحب ہم تو سمجھ رہے تھے کہ چلیں جی آٹھ فروری کو انتخاب ہوگا بڑی امیدیں تھیں اس انتخاب سے اور اس کے بعد حکومت بنی اب کہہ رہے تھے جی اب بجٹ آ گیا اور اب معاشی طور پر عوامی پرسپیکٹیف میں میں یہ سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں بجٹ آ گیا اب چلیں جی یہ رونا رویا جا رہا تھا کہ کہاں ٹیکس زیادہ کہاں کم عام آدمی کو ریلیف ملے گا یا نہیں لیکن اب یہ جو پولٹیکل سیچویشن بن گئی ہے اور بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس ساری سینیریوں میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت اور وہ سیاسی عدم استحکام اور یہ ساری جو سٹوریز ہیں یہ پھر کہاں سٹینڈ کر رہی ہیں اگر آپ کے جو سوال کا ایک جملے میں جواب دیا جائے نا اگر ہم نے آٹھ فروری کو سبق سیکھ لیا ہوتا تو شاید ہم آپ جس بہترین صورتحال کا جس بہترین معاشی مسائل کا شکار ہے کم سے کم یہ صورتحال نہ ہوتی ہے کیونکہ ہم یہ سبق نہیں سیکھ رہے تو ہمیں مزید ابتر صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے لیکن یہ انسانی ذہن بھی سوچنے سے کاسر ہے اس سے عدابتر صورتحال کیا ہوگی لیکن ہوگی یہ ہمارے میں لگ دیا گیا ہے کیونکہ اس انا کی جنگ ہے اس کی قیمت تو ہم نے عداء کرنی ہی کرنی ہے میں بہت کی احترام کے ساتھ عامر بھائی سے تھوڑا سا گھسے میں آ جاتے ہیں گھسہ کیے بغیر وہ لوگ گھسہ مت کی جائے گا سوچئے گا ضرور یہ جو کہہ رہے ہیں لڑائی ہے تو پھر لڑائی ہے بھائی کس کی کس سے لڑائی ہے اور یہ کیوں لڑائی ہے یہ میں نے کہا ہم کسی ہوگی